سبزیوں اور پھلوں کی زائد نرخوں میں فروغت یہاں پر جاری ہے سبزیوں کے سرکاری دام اور بازار کی قیمتوں میں تضاد برقرار ہے آلو سرکاری قیمت بیاسی بازار میں ایک سو پانچ کا فروغت ہو رہا ہے اور پیاس سرکاری قیمت پچانوے ہے جبکہ بازار میں ایک سو ساٹھ روپے کلو کا فروغت کیا جا رہا ہے پیاس سرکاری قیمت اسی کی بجائے ایک سو پچپن روپے کلو میں فروغت ہو رہا ہے ٹیمارٹر سرکاری قیمت ایک سو بیس کی وجہ ہے دو سو روپے کلو میں فروغت ہو رہا ہے اور سیف سرکاری قیمت تیم سو چالیس ہے مارکٹ میں چار سو پچاس روپے کلو میں فروغ کیا جا رہا ہے ریٹس کے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں فاطمہ خان ہمارے ساتھ ہیں جی فاطمہ ریٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس وقت میں سبزیوں اور پھلوں کی منڈی میں موجود ہوں جہاں پہ حیران کن اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے سرکاری ناخنامہ جاری کر دیا جاتا ہے اس میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں اور کبھی سستے ہوتے ہیں لیکن وہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دکاندار منمانی قیمت منمانی قیمتوں پر پھل اور سبزیاں فروغ کرتے ہیں جس پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زائد سے زائد نرکوں میں فروغ کی جارہی ہیں آج بھی ہم نے یہی دیکھا اوپن مارکٹ میں زائد جو ہیں قیمتوں میں پھلوں اور سبزیوں کو فروغ کرنے کا سلسلہ جاری ہے سب سے پہلے سبزیوں کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی ریٹ لیس جو جاری کی گئی ہے اس میں کتنا اور فروغ کتنے میں اور آلو کی بات کریں تو 82 روپے مقرر کیا گیا لیکن بازار میں 105 روپے میں فروغ کیا جارہا ہے پیاس کی بات کریں تو 95 روپے مقرر کرنے کے باوجود بازار میں 160 روپے کلو فروغ کیا جارہا ہے پیاس دوم کی بات کریں تو اس وقت پیاس دوم 80 روپے کی بجائے جو ہے 155 روپے فروغ کیا جارہا ہے ٹماتر کی سرکاری قیمت جو ہے اس میں کمی دیکھنا میں ملی تھی گنجتہ کئی روز سے کئی روز کی نزبت 120 روپے فی کلو جو ہے اس میں کمی کے ساتھ یہ پہنچا لیکن اوپن مارکٹ میں 80 روپے زافے کے ساتھ 200 اور کہیں 200 تک بھی فروغ کیا جارہا ہے اس کے لابے عدر کی بات کریں سرکاری ناخنام میں 440 روپے مقرد کیا گیا لیکن 705 روپے کلو فروغ کیا جارہا ہے لحسنم کے سرکاری ناخنام میں قیمت 400 تک بڑی ہے جس پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 450 اور کہیں 500 تک بھی فروغ کیا جارہا ہے جس پر شہری جو ہے خاص سے پریشان دیکھ رہے ہیں کیونکہ مسالجات کے طور پر اسمال رہنے والی سبزیاں ہو یا دوسری دیگر سبزیاں ہو ہر سبزی جو ہوا اس کی قیمت آسمان سے باتے کر رہی ہے میٹی کی بات کریں 200 روپے مقرد کیا گیا بزار میں لیکن 200 اسی میں فروغ کیا جارہا ہے شیمنہ میٹھ 190 روپے فی کلو مقرد کیا گیا لیکن اوپن مارکٹ میں 290 میں فروغ کیا جارہا ہے ٹین ڈے دیسی 170 کی بجائے 210 پالک پامی 55 کی بجائے سوہ میں فروغ کیا جارہا ہے سبز میٹھ کی بات کریں تو کافی سمال ہونے والی سبزی ہے 95 روپے سبز میٹھ دوم کی بات کریں تو 170 میں فروغ کی جارہا ہے لیمو سرکاری نخصنامے میں 395 کی بجائے 500 تک فروغ کیا جارہا ہے جس میں خاصا اضافہ دیکھا گیا اور جو شہریوں کی جکلیں گلے شکلیں ہیں وہ بھی جائز دکھ رہے ہیں ان کیمتوں کو دیکھتے ہوئے دوسرے شاہر ہیں پھلوں کی بات کریں تو ان سے بھی زیادہ حیران کیمتوں میں فروغ کیا جارہا ہے جس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ غریب آدمی کے لئے یہ خواب سا بنتا چلا جا رہا ہے پھل کو خریدنا کیلہ جو ہے درجن کے ساب سے 145 روپے فی کلوں مقرر کیا گیا لیکن 245 تک فروغ کیا جا رہا ہے صرف سرکاری نخصنام میں 340 روپے کلوں مقرر کیا گیا لیکن بازار میں 450 روپے تک فروغ کیا جا رہا ہے عام موسمی پھل ہے اور موسم کے آتے ہی اس کی فائدہ اٹھاتے ہو دکاندار منمانی قیمت میں فروغ کرتے ہیں عام سندری 160 روپے سرکاری قیمت جو ہے اس کی مقرر کی گئی لیکن 80 روپے اضافے کے ذات 245 روپے میں مروغ کیا جا رہا ہے عام چونسہ 150 روپے سرکاری دام ہے لیکن 70 روپے اضافے کے ساتھ 235 میں فروغ کیا جا رہا ہے جامل کی بات کریں تو سرکاری قیمت 155 مقرر کی گئی ہے لیکن بازار میں 340 تک فروغ کیا جا رہا ہے 285 روپے مقرر کرنے کے باوجود 280 میں خوبانی 215 کی بجائے 305 اور خجور 470 کی بجائے 520 میں فروغ کیا جا رہا ہے جس پر شہری گلے شکے کر رہے ہیں اور ہی کہہ رہے ہیں انتظامیہ خاموش تہمہ شائع بنی ہوئی ہے پرائز کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں وہ پرائزز پر کنٹرول نہیں کر رہی جس سے دکاندار ہر دکاندار بہت شکریہ ہمارے ساتھ فاطمہ خان تھی آگاہ کر رہی تھی